بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گونل جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ نے یہ اس وقت عدالت کا اس وقت بقفہ ہے اور عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو محلت دی ہے لیکن پاکستان آج آج پاکستان کے صبح پنجاب کی سب سے بڑی عدالت لاہور ہائی کورٹ نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے اور وہ تاریخ رقم کرنے کے حوالے سے کیا بات ہے آج بنیادی نکتہ یہ تھا کہ کیا گورنر وزیراعلا پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے عوام کے الیکٹڈ نمائندے کے حاصل کر سکتا ہے یا نہیں حاصل کر سکتا جس کے بعد ججز نے ایک بات کی اور ججز نے کہا کہ دیکھئے بریسٹر علی زفر صاحب جو آج دلائل دے رہے ہیں چودری پرویز الہی کی جانب سے انہوں نے بہت شاندار قسم کے دلائل دیئے اور ایک لحاظ سے انہوں نے آج کا اگر دیکھا جائے تو میلہ لوٹ لیا ہے اور ساری اب چیز ان کے ہاتھ میں آگئی ہے میں اس وقت اگر آپ کو لیٹسٹ خبر دوں تو عدالت نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اس حوالے سے تحریری طور پر یقین دہانی کروائیں کہ اگر ہم اس اسیمبلی کو یا یہ جو گورنر صاحب نے عرات کو حکم نامہ جاری کیا ہے ہم اس کو معتل کر دیتے ہیں لیکن آپ تحریری طور پر یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ اسیمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی اب پہلا سوال یہ ہے کہ ججز کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یا اسیمبلیاں بچانا ہے اب ذرا اسیمبلیاں بچانے والے مسئلے کی طرف آ جائیں اور پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم نے اسیمبلیاں بچالی ہیں اور ہم اسیمبلیاں بچانے کے لیے جد و جہد کریں گے زرداری صاحب کے یہ الفاظ ہیں اور پرویز علائی کی اپنی زبان میں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اسیمبلیاں اپنی مدد پوری کرے اور ہر لحاظ سے سسٹم چلتا رہے اب ججز بھی وہ بات پوچھ رہے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ججز اس بارے میں انصاف فراہم کر رہے ہیں یا پھر کسی کی خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں آز نہور ہائی کورٹ کے ججز نے کہا ہمارا مقصد معاملے کو بیلنس کرنا ہے جس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ دیکھیں میلورڈ آپ کا کام بیلنس کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کا کام انصاف فراہم کرنا ہے بیریسٹر علی زفر نے عدالت کو تحریری طور پہ یا بیان حلفی دینے سے کہ وہ اسیمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی معذرت کر لی جس کے بعد عدالت نے کہا کہ چلو ہم آپ کو ایک گھنٹہ اور دے دیتے ہیں تو چکے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میری گھڑی کے مطابق سواب پانچ بچ چکے ہیں چھ بجے کے بعد اب دوبارہ بیٹھے گی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے نمبر کے اوپر پہلے نمبر کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب گورنر صاحب یہ کہہ دیں کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو پھر آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے جس پہ بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جناب اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہیے گورنر کہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ٹھوس سواحد ہونے چاہیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ گورنر اور سپیکر پنجاب اسمبلی کا ہے گورنر اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے معاملے کے اندر آپ کیسے وزیر آلہ کو سزا دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں ان سے یعنی جن کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان سے بات کر لیں ان سے کر لیں لیکن فی الحال لگ یہ رہا ہے کہ چودری پرویز علی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تحریری طور پر یقین دہانی کروانے کے لیے تیار ہیں چونکہ ان کی وزارت اعلیٰ ہے ان کی حکومت ہے اور ایک اور بات ہے عمران خان اس طرح تک صاف انکار کر رہے ہیں کہ ہم تحریری طور پر یقین دہانی نہیں کروائیں گے اور اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ وہ معتل کر سکتی ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ حکم نامہ غلط ہے یا گورنر نے غلطی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے بغیر کسی وجہ کے انصاف فراہم کیا جانا چاہیے نہ کہ کسی اور فریق کو یہ کام کریں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گورنر نے غلط کام کیا ہے یا صحیح کیا ہے لیکن ججز کی زیادہ فکر اس بات کے اوپر ہے کہ جناب نہیں اسیملیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ایک اور جو بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس پہ بیریسٹر علی زفر نے کہا اس وقت صوبے کے اندر مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ نے صوبے کی چیف منسٹر کو فارق کر دیا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا دیکھیں وزیریالہ تو کام کر رہے ہیں ان کی کابینہ فارق کر دی گئی ہے اگر وزیریالہ کام کریں گے تو ان کی کابینہ بھی کام کریں گی اس پہ ایک اور عدارت نے راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے جو نظر آ رہا ہے کہ عدالت کرے گی اب انہوں نے جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کیا سیشن اب بھی بلا کے پروسس کیا جا سکتا ہے تو جس پہ علی زفر یہ کہا کہ اگر اب یہ پروسس ہو جائے تو یہ بہران ختم ہو سکتا ہے یہ علی زفر صاحب نے یہ تب بھی کہا کہ جب ڈی سیٹ کا نوٹیفیکشن کل عدم ہوگا تو اس پہ کہا کہ دیکھیں جو قانون کے مطابق ہوا فیصلہ کریں گے جس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو ججز کی باڈی لینگویج ہے اور ججز کے ریمارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید وزیراعلا پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے اور اعتماد کا ووٹ لینے تک کہا جائے کہ آپ اسیملی تحلیل نہیں کر سکتے اور تحریک انصاف اگر چاہے تو کل اعتماد کا ووٹ لے لے اور کل یہ والا کھیل ختم ہو جائے دوسری جانے پہلا نکتہ جو اصل میں یہ ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے جو پہلے دن سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ چلتے سیشن کے دوران کیا اجلاس بلا کے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے تو اس پہ اس سے جو مختلف ججز وہاں پہ ہیں اور ہمارے جو ریپورٹرز وہاں سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ تین ججز شاید نکتے کے اوپر کنونسٹ ہیں کہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے اجلاس اگر بلایا جا سکتا ہے تو پھر وہی نکتہ ہے جس پہ آج انہوں نے کہا کہ اگر سپیکر کہہ دے کہ گورنر نے ووٹنگ کا جو وقت دیا وہ مناسب نہیں ہے اور ووٹنگ کے لئے مناسب وقت دے دے تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اب گورنر کو کی لاج بھی رکھی جائے گی سپیکر کی لاج بھی رکھی جائے گی اور درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسیملیاں بچانا ٹاپ پریورٹی ہے لیکن حماد عزر صاحب نے ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا ہے اس کا جواب آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گورنر کے گھر رات کو کون گیا ہے ظاہری بات ہے کون جا سکتا ہے جنہوں نے اسیملیاں بچانی ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی قیمت کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ اسیملیاں تحلیل نہیں ہونے دیں گے عدالت آج جب علی زفر صاحب دس منٹ کے وقفے پہلے دس منٹ کا وقفہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ کہیں گے ہم اسیملی تحلیل نہیں کریں گے لیکن چلیے ہم آئین کا منڈیٹ محتل نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو مزید اپنے کلائنٹ کے ساتھ مشاورت کا وقت دیتے ہیں اور آپ چھے بجے تک آکے ہمیں بتا دیں اب ان سب کو عمران خان نے بیریشتر علی زفر کو اور جو دیگر حکام ہیں ان سب کو اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بلالیا ہے اور ان کو بلانے کے بعد یہ کہا ہے کہ آپ آجائیں مہا پہ مشاورت چل لی گیا لیکن فیلال عمران خان نہیں مان رہے اگر چودری پرویز علی اپنی حکومت بچانے کے لیے کر رہے ہیں اور ایسی صورتحال کے دوران اس وقت دوسرے انڈ کے اوپر خوف ایک نظر آ رہا ہے اور مولانا فضل الرمان اور شباز صریف کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور کیا کہنے پی ڈی ایم کے کہ ان کو تو انصاف ملتا ہی ملتا ہے کیسے میں اس کو آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ آج اسلامباد ہائی کوٹ نے کیس کی سماعت کی کہ دیکھئے ایک شیڈیول جاری ہو چکا ہے پولنگ ڈے مقرر ہو چکا ہے اس دوران اسلام آباد کے اندر آپ نے الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے کیا کچھ کیا تو جسٹس آمیر فاروق صاحب نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا ہے سبحان اللہ کیا کہنا جو الیکشن کمیشن نے حکومت کا وہ فیصلہ جس میں وہ یونکانسل کی تعداد بڑھا رہے تھے اس فیصلے کو موتل کیا تھا تو عدالت نے الیکشن کمیشن کا وہ نوٹیفکیشن ہی موتل کر دیا ہے یعنی بنیادی طور پر حکومت کو فیور دیتے ہوئے جسٹس آمیر فاروق صاحب نظر آ رہے ہیں اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس نوٹیفکیشن کو موتل کر رہے ہیں ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ آپ دوبارہ فریقین کو سن کے ستائیس دسمبر تک جو ہے اس کا فیصلہ کریں اور اکتیس دسمبر کو فیصلہ کرنا ہے جسٹس آمیر فاروق صاحب ایسے ہی کر رہے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت الیکشن نہیں لڑنا چاہتی تو جناب آپ بالکل الیکشن ان کو کہہ دیتے کہ آپ الیکشن نہ لڑیں اس میں ان کو مزید موقع دینے کی ضرورت کیا تھی اس پہ مصطفیٰ نواز کھو کر جو حال ہی میں پاکسن پیپلز پارٹی سے علاق ہوئے انہوں نے سب سے دلچسپ تبصرہ کیا وہ کہتے ہیں کہ عوام کے رد ملکہ اتنا خوف کہ اسلام آباد نے بلدیاتی اندخابات رکوانے کی جلد بازی میں اور بغیر قورم کے قانون میں ہی ترمیم کر ڈالی اگر فیض آباد تک ولی حکومت کا اسلام آباد میں یہ حال ہے تو باقی ملک میں کیا ہوگا اسلام آباد کے شہریوں کو کب تک ان کے حقوق سے محروم رکھیں گے سر یہ صرف اسلام آباد نہیں یہ ہر جگہ پہ یہ ہے لیکن اکبر عوام کو موقع تو ملنے دے پھر آپ دیکھی ہوتا کیا اپنا بہت سارے خیال لکھئے گا خدا حافظ